بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم مائی چینل اسلام علیکم کیا جناب آپ سب کا تو آج ہم لوگ اس ڈریس کا ڈیمو دینے جا رہے ہیں یہ بھی جی میری ایک سبسکرائبر ہے انہوں نے مجھے سپیشل کومنٹس کیا تھا کیا پی آپ نے یہ جو ڈیسائن بنایا ہے تو یہ میرا ڈیسائننگ ہے میں صرف ڈیمو دیتی ہوں اور ان کی بوتیق کے ڈریسز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے لئے ہمیں جو کپڑا چاہیے یہ جی ان کا میں نے کومنٹس پر لگا دیا ہے یلو والا کپڑا آپ لیں گے دو گز اور جو وائٹ والا کپڑا ہے وہ آپ لوگیں ایک گز اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا بارڈر بارڈر ان لوگوں نے یہ چڑائی والے بارڈر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے ایک انہوں نے اس طرح چڑائی میں رکھا ہے جو گلے کے اوپر ایڈ ہوگا ایک یہ ہم نے اسی کی سائٹ کے اوپر سے باریک سا بارڈر اتارا ہے تقریبا ایک ان سے بھی کم کا یہ انہوں نے چاک پر یوز کیا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ شلٹ انہوں نے جن کی فرنٹ اور بیک الگ الگ ہوتی ہے اس شلٹ میں بھی آپ کا یہ ٹریس بہت پیارا بن سکتا ہے ولنہ آپ آل اوبر میں بھی بنا سکتے ہو لمبائی ہم لوگ یہاں پر لے رہے ہیں چالیس انچ کیونکہ میں میڈیم سائز آپ کو بتا رہی ہوں لیندھ آپ لوگ سارے اپنی پسند کے مطابق رکھو گے میں ویسے ہی آپ کو چالیس انچ بتا رہی ہوں جو ہمیں چڑائی لینی ہے وہ ہمیں لینی ہے جتنا بھی ہمارا تیرہ ہوگا یہاں پر میں تیرہ آپ لوگوں کو چودہ انچ بتا رہی ہوں کسی کا پندرہ بھی ہو سکتا ہے سولہ بھی ہو سکتا ہے جتنا آپ کا تیرہ ہوگا آپ نے اتنی چڑائی لینی ہے سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے تیرہ آپ کا بلکل بھی لٹکنا نہیں چاہیے بلکل آپ کے سائز کے مطابق تیرہ ہونا چاہیے تو ہماری ٹوٹل جو لمبائی ہوگی وہ چڑائی ہوگی وہ اتنی ہی ہوگی جتنا ہمارا اوپر سے تیرہ ہے اس کے ہم لوگوں نے دو پیس کٹ کر لینے ہیں فرنٹ اور بیک اب ان پیسز کی صرف اوپر سے آپ لوگ ہاف انچ تیرے کی کٹنگ کرو گے جیسے آپ لوگ نورمل شلٹ کی کرتے ہو بس جی اس کی اتنی ہی کٹنگ ہے اس کی اور ہم نے کوئی کٹنگ نہیں کرنی اس کے بعد اب باریاتی ہے بازو کی بازو کا آپ لوگوں نے جو سائز نکالنا ہے وہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے لینا ہے آرم ہول ٹھیک ہے کندہ جو ہوگا وہ ہمارا ہوگا آٹھ انچ ایک سائٹ سے اس کو جب ہم لوگ ڈبل کریں گے یہ دونوں سائٹ پر ہو جائے گا سولہ انچ سولہ انچ میں ہم لوگ ہاف ہاف انچ مارچن لے لیں گے ایک انچ کا تو یہاں پر ہم نے اپنے بازو کی چڑائی کٹ کرنی ہے ستارہ انچ پر ہر بندے کا الگ سے سائز ہوتا ہے بازو کا تو آپ بازو کی لمبائی بھی اسی حساب سے آرم ہول کے حساب سے بازو کی چڑائی لے لوگے دو پیس ہم نے بازو کے لے لیا ہے بازو کی صرف فرنٹ سے ہلکی سی شیپ دی جائے گی ایک سے سبہ انچ یا ڈیڑھ انچ تک اس سے زیادہ نہیں یہ ہم لوگ دونوں اپنے بازو کے پیسز الگ الگ کر لیں گے یہ ہمارے دونوں بازو کٹ ہو گئے ہیں بازو کی اور فرنٹس ایک پینل کی بس اتنی سی کٹنگ ہے اور اس کی کوئی کٹنگ نہیں ہے اب باری آتی ہے اس کی کلی کٹ کرنے کی تو کلی کٹ کرنے کی ہم لوگ سب سے پہلے لمبائی نکال لیں گے میں چاہوں تو آپ کو ویسے بھی بتا سکتی ہوں لیکن میں چاہتی ہوں آپ لوگ پروپر سیکھو تاکہ آپ کسی کا بھی بنا سکو تو اس طرح ہم لوگ اپنا بازو رکھ لیں گے اوپر سے سلائی کا مارچن 31 انچز کلی کی لینٹ آئے گی کلی کی لینٹ ہو گئی اب ہم لوگوں نے کلی کی چڑائی نکال لی ہے تو کلی کی چڑائی آپ کیسے نکال لگے آپ کی چسٹ کا جو بھی سائز ہوگا فرض کریں یہاں پر ہماری چسٹ کا سائز 18 انچ ہے ٹھیک ہے 18 انچ میں سے ہم لوگ سب سے پہلے 14 انچ جو ہم نے سینٹر کا پینل کٹ کیا ہے اس کو مائنس کر دیں گے مائنس کرنے کے بعد باقی ہمارے پاس چار بچا چار کو ہم لوگوں نے دو حصوں میں دوائٹ کرنا ہے وہ آئے گا دو ٹھیک ہے دو انچ میں ہم لوگوں نے 1,5 انچ سلائی کا مارچن ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے سلائی کا مارچن ایڈ کرنا ہے 1,5 انچ تو ہماری کلی کا سائز آگیا ساڑھے 3 انچ ساڑھے 3 انچ ہماری کلی کی چڑائی آگئی ہے پھر سے دیکھ لیں 18 انچ تھی ہماری ٹوٹل چسٹ اس میں سے 14 انچ سینٹر پینل مائنس کیا باقی بچا ہمارے پاس چار انچ چار انچ کو ہم نے دو حصوں میں ڈوائٹ کیا دونوں سائیڈوں کی ایک ایک کلی آنسر آیا دو انچ دو انچ میں ہم لوگوں نے 1,5 انچ سلائی کا مارچن ایڈ کرنا ہے آپ کوئی بھی سائز بنا رہے ہوگے سلائی کا مارچن آپ کا 1,5 انچ ہی آئے گا تو ہمارا جو سائز نکلا وہ 1,5 انچ اب ہم لوگ نیچے سے چڑھائی نکال لیں گے ہم لوگ اسی کو 1,5 انچ کو ہی ڈبل کر لیں گے تو آنسر آ گیا 7 انچ 7 اچ ہماری کلی کی نیچے سے چڑھائی ہوگے ٹھیک ہے 1,5 انچ اوپر سے 7 انچ نیچے سے اب ہم لوگ دونوں کو آپس میں جمع کر لیں گے ٹوٹل ہمارا جواب آیا جی 1,5 انچ اب ہمارا 1,5 انچ کا ہم نے کلی کا کپڑا لینا ہے 2 پیسز 1,5 10 10 انچ کے 2 پیسز ہم نے لینے ہے اگر ہم لوگ اکٹھا کاؤنٹ کریں تو 21 انچ بنتا ہے ٹھیک ہے آپ چاہے تو اکٹھا 21 انچ کپڑا کٹ کر لیں چاہے تو اس طرح جیسے میں 1,5 10 انچ کے 2 پیس کٹ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے 10,5 10 انچ کے 2 پیس رکھے ہیں اور میں 2 انچ 31 انچ لمبائی کے ساتھ میں نے 2 پیس کٹ کر لی ہیں اب ہم لوگ اوپر سے لیں گے اس کی کلی کی جو ہماری چڑائی کا سائز نکلا تھا وہ یہ ہمارے دو پیس ہیں ٹھیک ہے 1,5 3 ساڑے 3 ایک جیک سائٹ سے نشان لگا ہے اب ہم لوگ اس کے اوپوزٹ دوسری سائٹ سے بھی ساڑے 3 انچ کا ہی نشان لگائیں گے اور اس طرح سے اپنی عریب کلیوں کا نشان لگا کر ان کو بعد میں ہم لوگ کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اپنی کلیوں کٹ کر لینی ہے کہیں ہمارا کپڑا زیادہ تو نہیں ہے تو یہ ہم لوگ اس طرح سے 21 پر کیونکہ عمومن چاگ 21 پر ہی آتے ہیں 21 پر پہلے ہم لوگ نشان لگائیں گے اس کے بعد یہاں سے ہم لوگ ہیپ کا سائز نکال لیں گے مجھے یہاں پر چاہیے 21 میں ہم رہا ہے تو ہم نے یہ زیادہ کپڑا کٹ کر دینا ہے آپ نے یہاں پر دہان رکھنا ہے کہ آپ نے کٹنگ عریب سائیڈ سے ہی کرنی ہے آپ سیدھی والی سائیڈ سے یہ ایکسٹرا کپڑے کی کٹنگ نہیں کروگے یہ ضروری نہیں سبی کی کٹنگ نکلے یہ ہیپ کے سائز پر ڈپینٹ کرے گا ٹھیک ہے کی آپ کے ہیپ کا سائز کتنا ہے کیونکہ انہوں نے ہیپ سے فٹنگ میں ہی شلٹ بنائی ہوئی ہے آپ چاہیں تو لوس بھی بنا سکتے ہو میں جو ان کا پیٹرن ہے میں اسی حساب سے ڈیمو دے رہی ہوں تو کلر کی آپ پٹی لوگ اس طرح سے ایک سائٹ سے فولڈ کر لوگ ایک سائٹ سے آپ فولڈ نہیں کروگے اب بازو کی اوپر والا ایریا جہاں سے ہم نے کٹنگ نہیں کی ہوئی کیونکہ فرنٹ سے ہم نے ہلکی سی شیپ دی ہے یہ پٹی رکھ سیمپل سلائی لگا لیں گے ایک اس کے بعد یہ زگ زگ لیس انہوں نے لگائی ہوئی ہے ہم بھی یہاں سے دیکھیں سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے جتنی آپ کی سلائی ہوگی اس کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس طرح زگ زگ لیس لگ سیمپل اس کے اوپر ایک سلائی لگا لوگ یہاں سے سلائی بند کر لوگ گلے کی بات کریں تو ہم نے جو بارڈر سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا تھا اس کو گلے پہ لگائیں گے لمبائی آپ سولہ سے ستارہ انچ لے سکتے ہو اگر آپ سیم پیٹرن سے لگانا ہے ورنہ آپ گلے کا پیٹرن امنی پسند کے مطابق چینج بھی کر سکتے ہو سولہ یا ستارہ انچ پر آپ ایک نشان لگا لگے اس کے بعد اس کو اس طرح سے عریب کر لگے جیسے ان کے بھی گلے کی شیب آ رہی ہے تو اس طرح ہم لوگ دونوں سائیڈوں پر اپنا مارک ایک جیسا بنے تاکہ ہمارا گلہ جو ہے ایک جیسا بنے اب ہم نے پٹی لینی ہے پٹی ہم لوگ نے سٹارٹنگ کرنی ہے یہاں سے سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے آپ یہ پٹی اس طرح سے سلائی کروگے جو آپ نے نشان مارک اس کے بعد اپنا گلا بنا لینا ہے آپ چاہیں تو سمپل گول گلا بنا کر فرنٹ پر انہوں نے دوری ہینگ کی ہوئی ہے آپ سمپل دوری بھی ہینگ کر سکتے ہو یا پھر آپ اپنی پسند کے مطابق یہاں پر کٹ لگا کر بھی دوری ہینگ کر سکتے ہو اس کے بعد ہم کی تیاری اب ہم نے کلی کے ساتھ بازو اٹیج کرنے ہے تو سیدھی سائٹ پر ہم لوگوں نے اس طرح کلیاں رکھ لینی ہے دونوں عریب سائٹ ہماری یہ دیکھیں اس سائٹ پر آنی چاہیے جہاں پر ہم نے کمیز بند کے ساتھ اس کو اٹیج کرنا ہے یہ پوائنٹ بھی آپ نوٹ کریں عریب سائٹ ہماری اندر آئے گی اس طرح سیدھی بازو کے پر سیدھی کلی رکھ سیمپل سلائی لگانی ہے آپ اپنی دونوں کلیاں اٹیج کر لوگے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے دونوں بازو کے ساتھ دونوں کلیاں اٹیج کرنی ہیں یہاں پر ہم لوگ ایک مسٹیک ہو گئی ہے ہم لوگ نے یہ جو چاک کے اوپر پٹی لگانی ہے یہ ہم نے صرف فرنٹ سائٹ کے اوپر لگانی ہے یہ اپنے کلی اٹیج کرنے سے پہلے لگا لینی ہے ایک انچ کا ہم نے چاک والی سائٹ سے مارجن اکھا ہوا ہے تو ہوئے ہے تو میں نے بھی اسی طرح گیپ دیکھ کے بارڈر لگا لیا ہے اب ہم لوگ نے بازو دونوں بازو کے سینٹر میں اس طرح سے نشان لگا لیں گے تاں کہ ہمارا تیرے کے ساتھ بازو ایک جیسا اٹیج ہو یہ جو ہم نے نشان لگایا ہے یہ ہمارا بلکل تیرے کے اوپر آنا چاہیے آپ اس طرح شلٹ کے اوپر سیدھی سائیڈ کے اوپر اس طرح بازو رکھ ہوگے بازو کے الٹی سائیڈ اوپر آئے گی سیدھی کے اوپر سیدھی رکھ کر یہ جو ہماری لیس والی سلائی ہے نا بلکل اس لیس کی سلائی کے اوپر اوپر آپ نے سلائی لگانی ہے یہاں سے سٹارٹ آپ کروگے اور اس طرح آپ دوسری کلی کے اوپر بند کر دوگے ٹھیک ہے آپ چاہے تو سینٹر تیرے سے بھی سلائی سٹارٹ کر سکتے ہو جیسے آپ کو آسانی لگے اس طریقے کے ساتھ ہم لوگ اپنی دونوں کلیاں اٹیج کر لیں گے دونوں سائیڈوں پر اس طرح سے کلیاں ہم لوگ اٹیج کر لیں گے یہاں پر ہماری کلیاں اٹیج ہو چکی ہیں آپ یہ کلوس دیکھ سکتے ہو زگزگ لیس لگی ہے اچھا ان لوگوں نے صرف بازو کے اندر زگزگ لیس چولٹ کے سات اٹیج کر لگے اگر آپ فل لگانا چاہو تو اس کے بعد ہم لوگ نے اپنی سلائی بند کر لینی ہے کوئی جناب فٹنگ کی سلائی نہیں یعنی بلکل سیمپل سلائی آئے گی یہاں پر چاک آپ اپنی پسند کے مطابق تیرہ انچ چودہ انچ جتنے فٹنگ کی پٹی لگائی ہے سیمپل سلائی ہے گھرتے کی یہ کلی والا اس کو گھرتا ہی بولتے ہیں تو اس طرح ہم لوگ سیمپل اپنی دونوں سائیڈیں بند کر لیں گے بازو پر ان لوگوں نے بلیک کلر کی پائپنگ لگائی ہوئی ہے اور نیچے بھی ان لوگوں نے سارے بلیک کلر کا ہی پھلٹا لگایا ہوا ہے باقی یہ آپ پسند پٹ کرتا ہے بازو کس طرح بنائیں گے دیکھیں ہماری فٹنگ کی سلائی لگ گئی ہیں ہم نے بھی لگا لیا ہے نیچے سے چاہے تو اس کو سیمپل فولڈ کر لیں چاہے تو بلیک کلر کی جیسے ان لوگوں نے نیچے پھلٹا لگایا ہے آپ ویسے لگا لیں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اب بات کرتے ہیں ہم لوگ اس کے ہر سائز میں بنانے کی آپ نے سب سے پہلے اپنا تیرے کا اوپر سے شولڈر کا سائز لینا ہے جو آپ کا سائز آئے گا آپ سینٹر پینل سارا اسی سائز میں کٹ ہوگا جو آپ کا اوپر سے شولڈر کا سائز ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں نے لینا ہے بازو کا سائز جو بھی آپ شلڈ کا بازو ہوگا اگر آپ باڈی سائز لے رہے ہو تو جو بھی بازو کا سائز سینٹر پینل مائنس کر کے کلی کا سائز نکلے گا پھر جو کلی کا سائز نکلے گا اسی کو ڈبل کرنے کے بعد ہماری کلی کا نیچے سے چڑھائی کا سائز نکلے گا پھر سیمپل اریب کلی کٹ ہوگی اس طرح سے آپ کسی بھی سائز میں اس کو بنا سکتے ہو تو جیسے میں آپ کی فرمائش پوری کرتی ہوں آپ بھی میری فرمائش پوری کریں میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں ویڈیو پہ ایک پیارا سا کومنٹ اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کیا کریں دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو کی اجازت دیجئے اللہ حافظ